دوستو آدھا ورز ہیں میں انیس احمد خان دھاکڑ سماچار کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں جو لوگ مجھے پہلی یہ بار آج سن رہے ہیں اور ایس پلیٹن کو سن رہے ہیں تو یہاں سے سنیں کہ دھاکڑ خبر میں پہلے کہتا تھا دھاکڑ سماچار کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے ہم لوگوں کی جو بیفز جو یوٹیوب چینل تھا دھاکڑ خبر اس کو ہائٹ کر دیا ہے اب وہ کیسے ہوگا کیا ہوگا اس کے ہم لوگ خوش کر رہے ہیں ہمارے جو آئی ٹی سیل ہے اس کے جو انجینئر ہے اس کو خوش کر رہے ہیں وہ یہ کچھ چند دنوں میں لگتے ہی ہیں وہ ہو جائے گا اس کے بیچے کیا ساجش ہے کیا چیز اس کی بھی ہم لوگ پتہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ سرکار کے خلاب بھی کھل کے خبریں دے رہے تھے جو موجودہ سرکار ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے غلطی کرتے ہیں ہم لوگوں کام ہی ہیں ہم اس مشن میں اسی لیے آئے ہیں پتر کرتا کہ ہم جو چ دے رہے تھے تو شاید اس سے ناراض ہوگے ہماری سرکار کا جو بی جے پی کا آئی ٹی سیل ہے اس نے یہ حرکت فرمائی ہو کوشی کوئی بات نہیں یہ تو جنگ ہے چلتی ہے کبھی ہم جیتے کبھی آپ جیتے کبھی ہم آرے کبھی ہاں پھارے یہ چلتا رہتا ہے اور ایسا ہے دو ہی ہوتے ایک جیتنے والا ایک ہارنے والا دو نہ ہو اگر ہارنے والا نہ ہو تو جیتنے والی کوئی علیو نہیں ہوتا ہے جیتنے والا نہ ہو تو ہارنے والی کی بھی کوئی حمد نہیں بڑھت یہ وہ اسی جیتنے والی صحت نام لڑنے کو تیار رہتا ہے لہٰذا بس ایک ریکویسٹ آپ سے ہے کہ پلیز 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 آپ جو دھاکڑ خبر کے سننے والے ہیں سامائین ہیں جو ابھی اس وقت دھاکڑ خبر کو سن رہے ہیں تو وہ دھاکڑ سمچار کو اسی طریقے سے ویلکم کریں جس طریقے سے ان کو کیا تھا اور اپنا پیار سنے اور محبت اور اپنی سر پرستی اسی طریقے سے دھاکڑ سمچار کی اوپر بھی رکھیں جیسا اس کی اوپر رکھا تھا آپ کے سر پرستی سے آپ کی محبت سے ہم لوگ تیرہ لاکھ تک پہنچ گئے تھے اور آپ کی محبت وہ آپ کی سر پرستی آپ کی بلیسنگ ہم اسی طریقے سے چاہتے ہیں یہ ہماری آپ سے گجارش ہے چھوٹی سے گجارش ہے تو آپ ہو سکتا کہ آپ ہمارے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے آپ ہمارے پھر ہم لوگ کے ہم لوگ کو ہم نہیں دھاکڑ سمچار کو بھی اپنے ساتھ جھوڑ لیں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ ہماری ساتھ چھوڑے ہمیں آپ اپنے ساتھ جھوڑ لیں کیونکہ طاقت آپ ہماری اسے کے ساتھ میں اب اگلی آج کی جو تازہ خبر کو کرتا ہوں کہ دو اکتوبر جو گاندی جینٹی تھی گاندی جی کی ایک سو ڈیڑھ سو بھی جینٹی پھے اس میں ہمارے جو پدھان مندی نرون نرمودی نے اعلان کیا ہے بہت بڑا اعلان کیا ہے کہ وہ دو ہزار بائیس یعنی آج سے دو سال تین مہینے کے بعد تک پورے بھارت کو ون ٹائم جو ہے جو سنگل یوز پلاسٹک ہے اس سے فری کر دیں گے پلاسٹک سے پورے دیش کو فری کر دیں گے یہ انہوں نے سنکلپ لیا ہے اس کے بعد انہوں نے ایک اور راہ سے دکھاٹن کیا ہے کہ تین ہفتے میں صرف تین ہفتے میں ہی سوکچی سیوہ کارکرم جو اس کے تحت وہ چلا رہے ہیں وہ کئی کارکرم تجھ چلاتے ہیں سوکچی سیوہ کارکرم چلا رہے ہیں اس کے تحت بیس ہزار ٹن پلاسٹک اکھٹا بھی کر لیا گیا ہے اکھٹا کیا ہے کہاں ڈسپوز آف کیا گیا یہ نہیں بتایا اکھٹا کیا گیا ہے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں نہیں کہ بیانوں کو آپ کے سامنے دور آ رہا ہوں کہ انہوں نے اکھٹا کر لیا ہے یہ بیان انہوں نے دو اکتوبر کو دیا گاندی جی کی ایک ڈیڑھ سو میں جنتی تھی اس کے اوپر گاندی جی نے ایک سکچہ دیتی ہمیں کہ جھوٹ نہیں بولو جھوٹ نہ سنو اور جھوٹ نہ دیکھو لیکن کیا کریں مجبوری ہے یہاں پہ ان کے گاندی جی سے میں ہم لوگ دست بستہ کربت یہ معافی مانگتے ہیں کہ ہمیں سننا پڑھ دائے ہر چیز سننا پڑھ دائیے کیا کریں مجبوری ہے گاندی جی آپ کے ہماری اس کو آپ معاف کریں گے ہم مہا آتمہ ہیں آپ مہا آتمہ ہیں آپ یہ ایک سو بتیس کروڑ لوگوں کے پتہ ہیں جو ہمارے بھارت میں کیا پورے دنیا کے پتہ دنیا کون سا ایسا دیش ہے جہاں آپ کی مورتی نہیں لگی ہوئی ہے تو ہمیں معاف کر دیں کہ ہم برابی دیکھ رہے ہیں برابی سن رہے ہیں اور برابی کیا کہیں اب آپ کو لیکن ہمیں یہاں پہ بتا رہا ہے کہ سنگل ایس پلاسٹک بین کرنے کے دستہ میں کیا کیا قدم اٹھائے جائیں گے اور موڈی جی نے جو کہا ہے کہ کس کس کم قسم کی پلاسٹک وہ بین کر رہے ہیں ابھی بین نہیں ہوئی ہے یہ چل رہا ہے لیکن ہنگامہ بہت دور ہے کہ وہ ہمارے موڈی جی کی ایک عادت ہے اچھی کہ ہر چیز کو وہ ایوینٹ کر دیتے ہیں بڑا بڑا چڑھا کے گھردے ہیں ہر چیز کا ہی انہوں نے اس کا بھی ایوینٹ کر رہا رکھا کہ اس کے طرح وہ پانی کی پلاسٹک کی بہت لیں پاؤچ پلاسٹک کیری بیک تھرمو کول کے بنے سنگلیوز پریٹ چمچے گلاس کٹوری سزاوٹ کے لیے استعمال ہونے والی تھرمکول اور پلاسٹک کے بنے سزاوٹی چیزوں کو استعمال کرنے پر سکتی بڑھتیں گے کیونکہ ان کا بین سکتی بڑھتیں گے ابھی کیونکہ بین نہیں لگایا گیا لیکن سر کا ابھی دیکھا جائے گا تو سکتی کے ساتھ سا جانے کیا کیا ہونے والا ہے لیکن ہاں یہ اچھی چیز ہیں بین لگانا ہے اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے مہدی جی کیونکہ پراہ باران کے لیے اس سے بڑا خطرہ لگے کئی اور دوسرے پہلو ہیں جن کی اوپر ہم نظر رکھیں گے پہلے ہم ایک بھارت میں کتنا ون ٹائم جو یوز پلاسٹک ہے ون ٹائم یوز پلاسٹک اس میں اس پر نظر ڈالتے ہیں کتنا کیا ہوتا ہے ہمارے دیس میں چھبیس ہزار ٹن پلاسٹک ڈیلی نکلتا ہے چھبیس ہزار ٹن پلاسٹک ڈیلی نکلتا ہے جو کی نو ہزار ہاتھیوں کے بجن کے برابر ہوتا ہے اور اس کو اس اس کے سب سے زیادہ پروڈیکشن جو ہوئے ڈلی ممبئی بہنگلور چیننے کیلکٹا جو میٹرپلیٹن سٹیز ہیں سب سے زیادہ یہاں سے نکلتا ہے اس کو ڈھونے کے لیے دو ہزار چھے سو ٹیک استعمال ہوتے ہیں روزانہ اس کو ڈھو کے جو لے جاتے ہیں شہر سے باہر لے جاتے ہیں باہر سے اڑکے شہر میں پھر آ جاتا ہے اس کے لیے اس میں جو سنگلیوز پلاسٹک بے استعمال ہوتے ہیں انہیں گلنے میں ایک ہزار سال لگیں گے گلنے میں ایک ہزار سال لگیں گے پریوان کو اتنا ہو جائے گا زمین کے اندر آٹھ ملین ٹن پلاسٹک سمدر میں روزانہ جاتا ہے آٹھ ملین ٹن میں دوہرا رہوں ہماری گنگا ندی دوارہ ون پوائنٹ ون پائیپ لاکھ ٹن پلاسٹک اچھرا بہ کر جاتا ہے سمندر میں جو کی وش میں دوسرے نمبر کا ہے گنگا گنگا کو جو پولیٹیٹ ہو رہی ہے گنگا کو جو سکچ کرنے کا بھیان چل رہا ہے وہ تو پورا نہیں ہو پا رہا ہے لیکن یہ چیز ہم نے بتائی کہ اس سے اتنا پلاسٹک جاتا ہے کہ سکچ گنگا نمیمی اور گنگا نمیمی کئی پروگرام چلائے ہیں ہمارے اس سرکار نے بی جے پی کے سرکار نے موڈی جی کے چھتر شائے میں لیکن ابھی تک کوئی سکسیس فول نہیں ہو پا ہے اور ابھی تک لگ بگ ون پوائنٹ ون فائیو لاکھ ٹن پلاسٹک کچھرا جو بہ کر سمندر میں گنگا جی کی کی وجہ سے جا رہا ہے پہرے نمبر اس میں چین کی ہنگجی ندی کا ہے جو تین لاکھ تیسے ہزار ٹن پلاسٹک کچھرا سمندر میں ڈالتی ہے تیسے نمبر پر چین کی ہی شی ندی ہے جو تیہتیرہ جار نوزو ٹن پلاسٹک کچھرا چوتھے نمبر میں پر چین ہی کی ہنگن ندی ہے جو چالیس ڈازار ٹن چالیس ڈازار آٹھ سو ٹن کچھرا سمندر میں ڈالتی ہے پانچ میں نمبر پر نائی جی رہا کیمرون کی ندیاں آتی ہیں جو چالیس ڈازار تین سو ٹن پلاسٹک کچھرا سمندر میں بہاتی ہیں لیکن ہم پھر بھی دوسرے نمبر پہ ہیں یہاں بھی دوسرے نمبر پہ اپنی پہچان بنائی ہوئے ہیں ہمارے دیش میں ٹوٹل پلاسٹک ویسٹ کا انیس پرتیشت نائن تین پرتیشت چپس اور کنفیکشنری کی جو پیکٹس ہے ان سے آتا ہے بارہ پرتیشت جو بوتلوں کے ڈھکن کا ہوتا ہے دس پرتیشت پانی کی بوتلوں کا ہوتا ہے آٹھ پرتیشت کوڑے والے پلاسٹک بیک کا ہوتا ہے جس میں کوڑے لے کے جاتے ہیں اور آٹھ جو پرسنٹ ہے وہ جو 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 اس سے آتا ہے پلاسٹک کے پیکز پیکزنگ جو ہوتی ہے نا اس سے آتا ہے دنیا کے ایک سو ستائیس دیشتوں پلاسٹک ویسٹک ویسٹ اور آپ کو ایک بات اور بتاتے چلے گی ایک سو ستائیس دیشتوں دیشتوں نے پلاسٹک مینفیکشنگ کو ٹوٹلی بین کر رکھا ہے ستائیس دیشتوں پلاسٹک کے پلیٹس کا بگرہ بین ہے لیکن ہمارے بھارت میں آپ دیکھیں کتنا کچھرا آ رہا ہے چھے پوائنٹ 63 دیشتوں میں پلاسٹک اتپادک کمپنیا کو اپنے پروڈکٹ یوز ہوئے پلاسٹک واپس لینا پڑتا ہے اگر وہ پلاسٹک بناتی ہے کوئی چیز تو ان کو وہ واپس لینا پڑتا ہے اس کو ری سائیکل کر کے وہ دوسری چیز بناتی ہیں بھارت میں تیس ہزار اب ہم ایکانومی کی طرف بڑھ رہے ہیں بھارت کی کیونکہ یہ تو بتا دیئے پریوان سے کتنا خطرہ ہے اس کو اور کیا کیا چیز ہے اور کتنا پلاسٹک ہم لوگ بنا رہے ہیں ہندوستان میں کتنا پلاسٹک ہوتا ہے کہ جو پلاسٹک کی اگر بزن نہ پا جائے تو نو ہزار ہاتھیوں کے بزن نو ہزار ہاتھیوں کے بزن کے برابر ڈیلی ہم لوگ پلاسٹک نکال رہے ہیں ڈال رہے کسری میں بھارت میں تیس ہزار پلاسٹک میکنگ یونٹ ہے تیس ہزار یونٹ ہے اس میں ڈو پائنٹ ٹو فائی لاکھ کرول ان کی چھمتا ہے ٹو پائنٹ ٹو فائی کرول لاکھ اور دو ہزار ایکسپرٹ کو پلاسٹک پروڈکٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے دو ہزار ایکسپورٹر سے جو ایکسپورٹ کرتے ہیں چالیس لاکھ مزدور پلاسٹک مینیفیکشنگ میں کام کرتے ہیں چالیس لاکھ مزدور کام کرتے ہیں یہ ڈاٹا آل انڈیا پلاسٹک مینیفیکشنگ اور جو کومرس منسٹری ہے اس کے ڈاٹاز ہیں یہ ہمارے ہوتا ہے ہم اس لیے بتا رہا ہے کہ آپ اس کی ایکنومی بھی سمجھ لیں ہر کوئی پلاسٹک پر بین لگانے کی بات چلے یہ ہر جگہ پر بین لگانے کی بات چلے یہ کہ یہ پڑھے وارن کے لیے نقصان پہنچا آتا ہے پلاسٹک بیک کے پلاسٹک جو بیک ہے اس کی لائف صرف پندر منٹ ہوتی ہے اس کے بنانے میں اتنی انرجی خرچ ہوتی ہے کہ جتنے کی ایک کلومیٹر کار چلانے کے لیے انرجی لگتی ہے یعنی پیٹرول اور اس کی انرجی لگتی ہے اتنی انرجی ایک پلاسٹک بیک کے بنانے میں ہوتی ہے اس کا کیول پانچ سے چھ پرسنٹ تک ہی ری سائیکل کیا سکتا ہے پوری نہیں کہ پانچ چھ پرسنٹ ہنڈیٹ پرسنٹ نہیں ہوتا ری سائیکل ان کا زہریلا کیمیکل کینسر جنم جات جو جو بکرتی آ جاتی بچوں میں یعنی ورڈ ڈیفیکٹ جو ہوتا ہے ہارمون چن جیسی بھینکر بیماریاں پیدا کرتا ہے جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں جن کا ابھی تک علاج پوری طریقے سے نہیں ڈھون پایا گیا ہے وہ بیماریاں یہ پیدا کرتی ہے اس کے لائے سمدھی پریابان کا بھی خطرہ ہوتا ہے ایک انمان کے انصار چھالیس ہزار سے لے کر ایک کروڑ تک پلاسٹک کے ٹکڑے سمدھر کے ایک کلومیٹر ایک کلومیٹر چھتر میں بکھرے ہوئے ہیں کیونکہ یہ تل پہ نہیں جاتے گھومتے رہتے ہیں بہت زیادہ پھیلتے جاتے ہیں جو سمدھی جیب جنتو مچھلی کو پیٹ میں پہنچتے ہیں جس سے مانو شریعے میں جاتے ہو بیماری کو بڑھ اتری دیتی ہیں کو مچھلیاں پانی میں رہتی ہو پانی کو لیتی ہے تو پلاسٹک کے جو ٹکڑے ہیں ان کے اندر چلی جاتے ہیں اور ان کے اندر رہتے ہیں پھر مچھلی آتی بازار میں تو ان کو کھاتے ہیں مچھلیاں ایک ایسا پروڈکٹ ہے کہ ہر کوئی کھاتا پورے دیش میں ہندوستان سے لے کے ہر جگہ کھائی جاتی ہیں ان کو بھوچ پدھات کے روم میں لیکن وہ چیزیں جو پلاسٹک ہے ہم لوگوں کے جسم میں چلا جاتا ہے اور پریہ برن کے نقصان کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو بھی بہت نقصان پہنچ جاتا ہے ہماری صحت کو بھی بہت نقصان پہنچ جاتا ہے یہ تو ہے پریہ برن کے نقصان کی بات ایک پہلو یہ ہے سب سے بڑا جو ہم نے آپ کو بتا دیا جس کے لیے موڈی جی کاریرت ہے انہوں نے ڈیٹ بھی ڈیسائیڈ کر لی ہے کہ دو ہزار بائیس تک اس کو سمپور طریقے سے ختم کر دیں گے یہ تو ہے کہ پریہ برن کے نقصان ہوتا ہے اور ہمیں دوسری پہلو کی تربی اس کا دھیان دینا چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری اکانومی بھی جڑوی ہے یہ ہے آرتک پہلو آرتک پہلو کی تربی دھیان دینا چاہیے پلاسٹک انڈسٹی کی تیس ہزار پروسسنگ انٹ میں سے لگ بگ چالیس لاکھوں لوگوں کو کام کرتے ہیں یہ دھیان میں رکھئے تیس ہزار انٹ ہے اور چالیس لاکھ لوگ کام کرتے ہیں ان میں سے پچاسی سے نبے پرستی ست چھوٹے چھوٹے بیوپاری بھی ان سے جڑے ہوئے ہیں اگر یہ پلاسٹک انڈسٹی بین لگاتی ہے تو اس سے دیس کی آرتک جو ہے سستی کو ایک بڑا دھکا لگے گا کیونکہ دیس ہمارا آرتک سستی کی طرف جا رہا ہے اس میں ایک بہت بڑا دھکا لگا ہے جب جو نبے پرسنٹ چھوٹے بیوپاری بے روزگار ہوں گے اور کم سے کم جو چالیس لاکھ مزدور جو اس میں کام کر رہے ہیں وہ بے روزگار ہوں گے اور چالیس لاکھ کے ساتھ چالیس ہزار پروار ماننی ہے ہر پروار میں دو سے لے کے تین تک تو سہ دس مان کے ہی چلیے تو چار تی یعنی کرونوں کے اوپر جا کے لوگ بے روز بے روزگار وہ بھوکے اور کئی ان کو پریشانیاں آ جائیں گے آرتک طور پر اور کرونوں لوگ کا بے پار تھپ ہونا اور کرونوں کو بے روزگار جو ہوں گے وہ کہاں جائیں گے کوئی نہیں سوچتا ہے صرف ایک چیز پر سوچتا ہے اس کو ری سائیکلنگ پر سوچنا چاہیے جیسا کی اور کنٹریز نے کیا کہ آپ پلاسٹک بنائیے ہمارے پاس ہم پلاسٹک اس کو اکھٹا کریں گے اس کو ری سائیکل کریں گے ری سائیکل کر کے دوسری چیزیں بنا کے آپ کو دیں گے بین نہیں لگائیں گے کہیں بھی بین نہیں لگائیں انہوں نے ہم نوکریوں کو کرنی رہے بیپار کو بڑا نہیں رہے پر انہیں ختم کرنے کیلئے اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں کہ اس کو بین کر دو بین کر دو بین کرنے سے فائدہ کیا ہوا ہے بلیک مارکٹ سے آپ ہمارے آنا لگائے گری مارکٹ سے ہمارے آنا لگائے اور ہر چیز آج پلاسٹک کی ایک چیز نہیں ہر چیز آپ پلاسٹک کی کرسیاں آپ کے لکھنے کا پین ہم جس چیز سے بول رہے ہیں جو کیمرہ ہمارے سامنے لگا اس کا پورا کھول جو ہے وہ بھی پلاسٹک کا ساری چیزیں پلاسٹک کی لیکن یہ ون ٹائم یوز نہیں ہے یہ کافی دنوں بعد ہے لیکن جب ٹوٹتا ہے تو ٹوٹتا ضرور ہے اس کی بھی وہی حالت ہوتی اگر ہم شاپنگ کے لیے پیپر بیگ کھریتے ہیں تو وہ بیس سے پچیس پیسے کا پڑتا ہے جبکہ پلاسٹک بیگ دس سے پندرہ پیسے کا پیپر بیگ لے کی جاتے ہیں دوسرا بیگ لیجیے جاتے ہیں شاپنگ کے لیے تو وہ بیس سے پچیس پیسے کا پڑتا ہے جو یہ جو پلاسٹک کے ہوتے ون ٹائم مجھے دس سے پندرہ پیسے کے پڑتے ہیں تو لوگاں نی کو لینا پسند کرتے ہیں پلاسٹک بیگ سائز کرنے میں بڑا ہیوی ہوتا ہے آسان ہوتا ہے اور جو کاغذ اور کپڑے کا تھیلہ ہوتا ہے بڑا ہیوی سا ہوتا ہے اس کو کری کریٹ کرنے کے لے کے چلنے کے لیے اور پلاسٹک موڑا اپنی جیم میں رکھ لیا ہے وہاں چھے ہزار بلین پلاسٹک بیگ روزانہ استعمال ہوتے ہیں کتنے چھے ہزار بلین پلاسٹک بیگ بھارت کی بات کر رہا ہوں روزانہ استعمال ہوتے ہیں جو کی دویش کی ایکانومی میں دس پرستیشت کی حصے داری نبھاتے ہیں لہٰذا پلاسٹک کو ری سائیکل کے اپای ڈھونگنا چاہیے جس طریقے سے چل رہا ہے کہ سڑکیں پلاسٹک یوسٹ پلاسٹک سے بنائی جائیں اور بھی چیزیں ہیں جن کو ہم سرک پہ پھیکتے ہیں پلاسٹک اس کو لے کے ری سائیکل کیا جائے اور چلتا رہا ہے پلاسٹک کیونکہ ہم نے جیسے پتا ہے نا کہ اس کو ختم ہونے میں سیکڑوں سال لگ جائیں گے جس بیک کا بتا ہے کہ اس کو ایک ہزار سال سے بھی زیادہ اس کو ختم ہونے میں لگ جائے گا تو یہ پرہ برن خراب کریں گی کریں گی تو ہمیں اس دوسرے پہلو کی طرف بھی دھیان لینا پڑے گا یہ ہم نے بتایا کہ حالانکہ ہارم فل ہے بالکل ہارم فل ہے لیکن ہر چیز ہارم فل ہے جس کی عطی ہو جاتی ہے اس عطی کو بھی روکنا چاہیے اس کو بین نہیں لگانا چاہیے اور ہم بین لگا کے کسی چیز کو روک نہیں سکتے ہیں یہ ہماری سرکار کی نیتی ہے کہ فلانی چیز اس پہ بین لگا دو فلانی چیز اس پہ بین لگا دو ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ اوپن ڈیفیکشن باہر کھلے میں سونچ جانے کے لیے بین لگا دو ابھی بھی پچاس پرسنٹ سے زیادہ لوگ کھلے میں سونچ جاتے ہیں گاؤں دیہاتے میں کیونکہ پانی نہیں ہے وہاں سونچ چالائے ہیں تو پانی نہیں ہے تو ہم پہلے بیسک نیڈ پروائیڈ کریں ان کا بدل پروائیڈ کریں پھر ان پہ بین لگانے کی بات کریں میرا یہ آگ رہے ہیں سرکار سے بھی آگ رہے ہیں کہ ایسی بات نہ کریں جس سے کی کروڑوں لوگ بیروزگار ہو جائیں اور سیکڑوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں فیکٹریہ مند ہو جائیں اسے کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں بہتا اگلی انگر میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لی دیجئے ہمیں اجارت